بسم اللہ الرحمن الرحیم شوکس کے خدشات ہیں لوگوں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری جس کا خدشہ ہم نے کل کے پروگرام میں بھی کیا تھا آرمی چیف نے بھی زلزلہ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور جاتلاں کنال روڈ پر مربط پر مربطی کاموں کا انہوں نے جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ حالات معمول پر لانے کے لیے سیول انتظامیہ کی بھرپور مدد کی جائے اب وہاں پر ریسکیو کا عمل کہاں تک پہنچا ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے پروگرام میں یہ آپ تک پہنچائیں گے دوسری جانب پرائم مینسٹر صاحب امریکہ میں ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے کل عالمی میڈیا سے انہوں نے گفتگو میں بڑی اہم باتیں کی ہیں وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں اسی لاکھ کشمیری پچاس روز سے قید ہیں اگر اسی لاکھ یہودی یا پھر امریکی پچاس روز سے قید کر دیے جاتے تو پھر دنیا کر عدی عمل کیا یہی ہوتا جو اب ہے القائدہ اور طالبان کے حوالے سے بھی انہوں نے اہم بیانات دی ہیں سٹریٹمنٹ دیا جسے انڈین میڈیا توڑ مرود کر پیش کر رہا ہے اقوام متحدہ میں نفرت انگیز جو گفتگو ہے اس سے نمٹنے سے متعلق ایک کانفرنس بھی ہوئی جس میں وزیر اعظم نے شرکت بھی کی اور انہوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف موثر اقدامات پر زور دیا اور کہا کہ محرومی شدت پسندی کو جنم دیتی ہے امتیازی صلوق مذہب اور عقیدت پر جو مبدی تشدد کے واقعات ہیں وہ اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ان وجوہات کا حل بہت ضروری ہے نکالنا اس کے علاوہ بھی کچھ اہم سٹریٹمنٹ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی پھر اگر ہم ملکی سیاست کی بات کریں کچھ آج عدالتی کروائی کے حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے کوشش کریں گے کہ وقت نکل پائے جوڈیشل ریمانٹ پر مریم نواز کو جیل بھیج دیا گیا ہے چودری شگر ملکیس میں اور نو اکتوبر کو انہیں دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مریم نواز کی کیمپ جیل کے بجائے کوٹ لکپت جیل منتقل کرنے کی جو استعدہ ہے وہ بھی عدالت نے مسترد کر دی ہے ان تمام طرح ہم ایشوز پر بات کریں گے سناؤباز سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار شاہد میتلا سناؤباز سٹوڈیو میں ہی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما منور بی بی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ میتلا صاحب آپ سے آغاز کروں گا پہلے میرپور آزاد کشمیر زلزلے کی کچھ تباہ کاریوں کی بات کر لیتے ہیں آفٹر شاک سے خدشات ہیں لوگوں نے رات کھلے آسمان تلے گزاریے کل بھی ہم نے پروگرام میں اس کا خدشہ ظاہر کیا تھا آج ریسکیو کے حوالے سے کیا آپ کے پاس خبر ہے رات کے لیے انتظامیہ نے بندوبست کر لیا ہے آج تو رات کھلے آسمان تلے نہیں گزارنی پڑے گی وہاں پر متاثرین کو اجواب بہت شکریہ دیکھیں کل زلزلہ آنے کے بعد سے ایفٹس جو ہیں وہ تمام ادارے ملجول کے کر رہے ہیں نڈی ایم اے اور پارک فوج اور جو سیول انتظامیہ ہیں ان سب کی کوارڈینیشن سے ایفٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں کہ جو متاثرین ہیں ان کو میکسیمم ڈیلیف مل سکے دیکھیں سیمتیس کے قریب لوگ جانبھاک ہوئے ہیں ابھی تک اور چھے سو کے قریب لوگ زخویں ہیں کچھ جگہوں سے یہ شکایات برحال ضرور آ رہے ہیں کہ ان کے پاس عدویات نہیں پہنچی ہیں ان کے پاس ٹینٹس نہیں پہنچے ہیں اور ڈگر بھی ان کو شکایات ہیں کہ ہمارے تک ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کی نہ امدار پہنچی اور نہ ہی لوگوں نے ریسکیو کیا ہے ابھی تک حکومت کی جانب سے ریسکیو نہیں کیا گیا ہے تاہم آج بڑا اہم آرمی چیف جنرل کمر چاوید باجبہ صاحب کی طرف سے فضائی دورہ بھی متاثرہ علاقوں کا کیا گیا اور پھر ایک مرتبہ پھر انہوں نے ہدایہ جاری کی ہیں کہ پاک فوج ہر طرح کا تعاون جو ہے وہ رینڈر کرے تعاون کرے جو سیول انتظامیہ کے ادارے ہیں تاکہ جو مشکلات ہیں متاثرین کی وہ کم ہو سکے دیکھیں سولہ سو کے قریب جو ہیں وہ گھر تباہ ہوئے ہیں اور اسی طرح سے جو رابطہ سڑکے ہیں ان کا بھی خاصہ رقصان ہوا ہے لیکن یہ تمام ادارے ملجل کر پہنچنے کی کوشش کرنے ہیں متاثرین کو ریلیف دینے کی کوشش کرنے ہیں ہسپتال ایک ہے جو وہاں پہ نجی ہسپتال ہے جو زخمیوں کو طبیعی امداد دے رہا ہے جو سرکاری ہسپتال ہے وہ ایک تو تباہ ہو چکے اور باقی جو ہے کوئی ریپورٹس نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح کا کام کرتا ہے تاہم ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا جو لیمیٹیشن تھی وہ بہت بڑی نہیں تھی اس کا وائٹ سپریڈ یا اس کا جو سکوپ تھا وہ بہت زیادہ نہیں تھا اس جو نیچرل ڈیزاستر ہے اس کا جس کی وجہ سے چیزوں کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو رہی ہے یہ شکایات ضرور مر رہی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ ہو نہیں پا رہی ہیں امداد نہیں پہنچ پا رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکے ہیں ان کو برمت کیا جارہا ہے آرمی کی مدد سے آرمی کے انڈینئرز ملکل آرمی کی طرف سے تو برمت کی جارہی ہیں سڑکے مناورہ بی بی صاحب آرمی کی طرف سے شکایت کیا جارہا ہے میتلا صاحب نے ابھی پاپوائنٹ اٹھایا کہ لوگ وہاں شکایت کر رہے ہیں حکومت سے حکومت اب چوبیس گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا نظر نہیں آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جواد صاحب یہ تو ہم ایک جنرل ڈسکیشن ہے کہ جب بھی کوئی ایسے آفت آ جاتے اس کی لئے تو ہم میٹلی طور پر پہلے سے ریڈی نہیں ہوتے جو آپ کے اسٹیٹ کا انتظامیاں ہوتا ہے وہ اپنے طور پر جو ان کے پاس اینڈی ایم اے کا ہی بہت بڑا ہدارہ ہے جو ہمیشہ آلٹ رہتا ہے کسی بھی آلات سے نبٹنے کے لئے میں سمجھتی ہوں کہ جب سے یہ قدرت کی طرف سے یہ آفت آئی ہے یہ زلزلہ محسوس ہوا ہے تب سے گورنمنٹ نے بالکل اسی ٹیمی وہاں جا کے انہوں نے ایک طب آلات دیکھا کہ وہاں میڈیا کے ذریعی پتہ چلا کہ وہاں اتنے نقصانات ہو رہے ہیں سٹارٹنگ میں تو ہمیں اتنا پتہ نہیں چلا کہ اتنے شدید قسم کا زلزلہ ہے جیسے جیسے میڈیا کی طرف ہمیں پتہ چلتا گیا تو ویسے ہی ہم نے اینڈی ایم اے کی طرف فوری ہمداد وہاں پہنچا ہے میڈیا کی منتظر کیوں رہی ہے حکومتی مشہل نے کیوں متحرک نہیں ہوئی نہیں نہیں جیسے اگر آپ کی اتواسط سے ایک دم خبر پہنچتے ہیں تو ہمیں خبر تو آسانی سے پہنچتے ہیں لیکن ہمیں پہنچنے میں وہاں ٹیم تو لگے جانا لیکن الحمدللہ گورنمنٹ نے اسی تیم اینڈی ایم اے کی طرو سے وہاں ان کی لئے سب سے پہلے اپنا حملہ بیجا خیمے بیجے راشن بیجا یہ لوگوں کی مطلب اس ایک پرسپشن ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں آ رہا ہے یا گورنمنٹ کو کلیم کرنے کیلئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک بیان ضرور دے دیا فردوس عاشق آوان صاحبہ نے جو سوشل میڈیا پر بھی بڑا زیرے گردی شراب پھر اس کے بعد میں انہوں نے تردید بھی کی وہ خود بھی گئیں وہ آزاد کشمیری میرپور جاتنا میں لیکن بہرحال اس طرح ان کی بات جو کی گئی ہے میترہ صاحب صاحبہ میں اس کا جواب لوں گا پہلے آپ رسپونڈ کریں دیکھ چی چی یہ تو میں سوشل میڈیا اگر ہماری جو فردوس عاشق پہلے سے پریس کانفرنس کر رہی تھی اس کو بالکل بھی پتہ نہیں کہا کہ ایسے آلات ہونے والا ہے تو جیسے اگرم یہ زلزلہ ہونے بھی محسوس ہوا ہمیں بھی ایسا محسوس ہوا انسان جو بہت دیکھنے میں تو بہت مضبوط لگتا ہے لیکن جو انسانی ایک دل ہے وہ اگرم ہم لوگ خود ہیل گئے کہ یہ کیا ہونے والے قدرتی آفات ہیں تو اگرم وہ اس نے اس آلات کو کور کرنے کے لیے ایک ایسی ماحول کو چینج کرنے کے لیے اس نے ایک بات کہہ دی کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس نے لفظ کہا وہ واقعی وہ لفظ ہونے جائے مگر یہ بات جو لوگ جو 35 زائد افراد جن کے گھروں سے جنازے اٹھے ان پر یہ بیان کس طرح نہ گزرا ہوگا میتلا صاحب آپ اس دیکھیں کہ میں آپ کی میڈیا کی تواصل سے یہ پیغام ان تک بھی پہنچانا چاہوں گی کہ اس ٹیم نہ ہمیں احساس تھا نہ ہمیں پتا تھا نہ میڈیا کو پتا تھا کہ اتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے یا اتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے میتلا صاحب آپ کیا چاہیے آپ جو منورہ بی بی صاحبہ اس پر جواب دے رہی ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں اس جواب سے اور جو کل انہوں نے بات کی تھی وزیر اطلاع صاحبہ نے مشیر اطلاع صاحبہ نے وہ بیان آپ اس پر تدزیہ فرما دی دیں جواب دیکھیں وہ بڑا انفارسنیٹ بیان تھا اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو گورنمنٹ کا سپوکس پرسن ہے اس کی جانب سے نہیں آنی چاہیے تھی اور بعد میں دو انہوں نے اس کی تردید کی بعد میں انہوں نے تار مٹول سے کام لینے کی کوشش کی لیکن وہ ڈائمج ہو چکا تھا اور وہ اس حد تک ڈائمج ہوا کہ کل دو دن سے آج تک اسی پہ بات ہو رہی ہے مینسٹریم میڈیا اسی کو پک کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ کتنا نیچے پرائم میریسٹر کا جو یو ایس کا وزٹ ہے وہ چلا گیا ہے صرف اس ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فردال ساشی کبان صاحبہ پہلے بھی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دیتی ہیں یا ان سے ہو جاتی ہیں سرٹنلی غلطی جو ہے وہ انسان کر جاتا ہے میں بتاؤں وہ بڑی ہارڈ ورکنگ بڑی دیلیجنٹ خاتون ہے میرا خیال ہے کوئی کم ہی ریسٹ کرتی ہوں گی تو تھوڑی ریسیس بھی چاہیے ہوتی ہے تھوڑا ریپریشر بھی چاہیے ہوتا ہے کسی بھی انسان کو تو شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے لائٹر نوٹ پر بات کی ان کو انتازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا یہ ہو جائے گا یا اس طرح کا ڈیمج ہوگا اس ڈیمج کو پھر شیری مزاری صاحبہ کی جانب سے دو ٹویٹس کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے بلکہ مازدت بھی کی جواب میں اس کے علاوہ یہ بتاؤں کہ گرنمنٹ کو تو ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان ڈیم اے یا جو دوسرے ادارے ہیں وہ اپنا کس طرح سے رسپانس بیٹر کریں جیسا کہ وزیراعظم نے ہدایات بھی کی کہ رسپانس کو بہتر کیا جائے اس کو سپیڈ اپ کیا جائے اس کو فاس کیا جائے دیکھیں بنیادی طور پر ان ڈیم اے جب بنا تھا دوہزار چھے میں تو اس کے تین بڑے مقاصد تھے ایک یہ تھا کہ سٹی لیول پر رسپانس جو ہے وہ کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر کے حوالے سے وہ پرپیئر کیا جائے گا سٹی لیول پر رسپانس جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے دوسرا یہ تھا کہ کسی ڈیزاسٹر کو میٹیگیٹ کیا جائے گا اور تیسرا یہ تھا کہ کسی بھی ڈیزاسٹر کا جو فنینشل ڈسک ہے وہ کس لیول کا ہے یا کس طرح سے اس کو کوپ اپ کیا جائے گا یا وہ کس لیول کا ہوگا تو یہ تین چار بنیادی مقاصد تھے لیکن آج بھی کوشش ایفٹس نظر ضرور آتی ہیں انڈی ایم اے کی طرف سے ایرہ کی طرف سے چکہ ایرہ اگلے ایک سال میں انڈی ایم اے کے انڈر آ جائے گا تو لیکن اس طرح سے ہمیں پروپر جو سٹرکچرڈ ہوتا ہے یا بڑی پیوستگی کے ساتھ جو سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیں کوپریشن اور کوارڈینیشن ابھی بھی نظر نہیں آتی ابھی بھی نظر نہیں آتی چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آگے بڑھ لیتے ہیں تھوڑا سامان بس وقت کام ہے آج بلکل ایرہ داروں کو متحرک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آگے بڑھ لیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب امریکہ میں ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی متحر صاحب آپ سے ہی میں پہلے بات کرنا چاہوں گا ایک بڑا بیان زیرے گردش ہے آج کل جو پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے القاعدہ اور طالبان کی ٹریننگ کے حوالے سے اصل بات کیا ہے آپ جواد ہم اس پر کل بھی بات کر چکے ہیں دیکھئے وہ ان کا بقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے ان کو پروپر ٹرین کیا دیکھئے 1988 میں القاعدہ کا وجود سامنے آیا القاعدہ بنی یہ بات سچ ہے کہ پشاور میں بنی تھی اور اسی طرح سے 1994 میں جو ہے وہ طالبان کی جو تنظیم ہے وہ منظر عام پر آتی ہے اور جو افغان جہاد ہے وہ 79 سے آن ورڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا سے وہاں پر جہادی لائے گئے اور وہ جہادی CIA کی مدد سے امریکہ کی مدد سے اور ویسٹرن فورسز جو تھی ان کی مدد سے ان کو لائے گیا بلکہ ان کو کلٹیویٹ کیا گیا ان کو سوڈیوز ایک طرح سے کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور جو ہے وہ جہاد کریں روس کے خلاف تو پرائم منسٹر کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت جہاد کرنا جو ہے وہ حلال تھا اور آج حرام ہو گیا اور پہلے تو یہ پاکستان کو کہا گیا کہ تمام ویسٹرن کنٹریز کی جانب سے کہ آپ ان جہادیوں کا ساتھ دیں جب پاکستان نے ساتھ دیا جو افغانستان کی فریڈم کے لیے وہ تو سم ایکسٹینٹ نہیں بلکہ ان لارجر کانٹیکسٹ وہ جو ہے وہ پاکستان کے بھی مباد میں تھی جو ہر جو کنٹریز سوپر پاہر ہوتا ہے اس کو وہ اس کو سپریٹ کرنا ہوتا ہے اس کو اس کی ایکسپنشنیزم کی پالیسی ہوتی ہے ایکسپینڈ کرتی ہے کوئی بھی طاقتور کنٹری جو ہوتا ہے تو وہ پاکستان کو بھی کر سکتا تھا ریشیا جو ہے ٹیک آور کر سکتا تھا یا اس کو بھی ٹیک آور کرنے کی کوشش کر سکتا تھا تو پاکستان نے ویسٹرن جو الائز ہیں یا ویسٹرن جو کنٹریز ہیں جیسے نیٹو ہے امریکہ ہے ان کی مدد سے روس کو وہاں پر افغانستان میں شکست دی اور تمام جہادی جو وہاں پر موجود تھے پھر انہوں نے چونکہ اس وقت بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہے تھے مظالم ہو رہے تھے جیسے آج کشمیر میں فلسطین میں ہو رہا ہے تو اس وقت بھی اسی طرح کا سلسلہ تھا مدورہ سہمہ آپ کیا کہیں گے ایسا بیان دیا ہی کیوں گیا سفارتی سطح پر اور دنیا کے سب سے بڑے سفارتی محاصف پر جیسے اب بھارتی میڈیا دیکھ لیں وہ اسی بیان کو طور مڑون کر پیش کر رہا ہے لیکن مکمل طور پر اس نے ہائلائٹ کیا ویس بیان کو دیکھیں جی اگر آپ اوورال اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو ہم جو پاکستان ہیں ہم پاکستان نے بڑے ہی نقصانات اٹھایا ہے اسی آج کے جو اسٹیٹمنٹ کے اس میں ہم نے بڑے زیادہ نقصانات اٹھایا ہے ہم یہاں یہ پاکستان کو کلیر کرنے کے لیے جو پاکستان میں پاکستان نے جو چیز کیا ہی نہیں ہے ہم کیوں اس کا ملبا اپنے اوپر ڈالے دے گی ہم جو پاکستان ایک دہشت دہشت گرد ملک جو ڈیکلیر ہو گئے یا ڈیکلیر اس کو کسی نے کرنے کی کوشش کی یا کوئی کرنے جا رہے ہم ایزے پاکستانی اس چیز کو تو ہیڈ میٹ نہیں کریں گے ہم زفارتی ستہا پہ ہمارے تعلقات اتنے اچھے اور بہتر ہو چکے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے اب جب ہمارا وزیر آزم صاحب گئے ہیں ظاہر ہے اگر ان سے کوئی کوئیسٹن ہوگا تو وہ اسے عساب سے آنسر تو لازمی ان کو کریں گے کیونکہ وہ ایزے پرمینسٹر آف پاکستان ہے نا تو ان کو تو آنسر کرنا ہے لیکن اگر دنیا اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں وہ تو پھر ان کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے الحمدللہ ہم نے نہ کوئی ایسے ارکت کی اور نہ انشاءاللہ اس طرف جائیں گے یہ تو اوورال اس ایسے پاکستان کو مطلب انہوں نے بددام کرنے کی کیوشش کی تو خان صاحب نے اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا مطلب صاحب ایران کے حوالے سے خاموشی ہی اختیار کی ہے وزیراعظم صاحب نے بہت زیادہ نہیں بولے انہوں نے کہا اس معاملے پر میں ابھی بات نہیں کر سکتا جب صحفی نے ان سے سوال کیا یہاں پر امریکہ کے موقف کے کھل کر انہوں نے حمایت نہیں کی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایران کا ہمسایہ بھی ہے اور ایران نے اور ٹرکی اور پھر جو ہے تین ایسے تین مبالک ہیں جنہوں نے کشمیر کے ایشو پر پاکستان کو بھرپور سپورٹ فراہم کی ہے اپنے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے تو ایران کے سلاف تو پاکستان اور امریک صاحب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جو ہے کم ہی اس کے چانسز ہیں پھر بلکہ امریک صاحب تو انہوں نے پہلے بھی آفر کیا تھا سعودی ریبیا کو ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی جو ایم بی ایس نے ان کو بلایا تھا محمد بن سلمان نے ایک راؤن پرنس نے ان کو دعوت دی تھی دورہ سعودی ریبیا کی تو اس میں بھی انہوں نے میڈیئٹ کرنے کی بات کی ہے کہ ہم میڈیئیشن کے لیے تیار ہیں پاکستان میڈیئٹ کر سکتا ہے سعودی ریبیا اور ایران کے درمیان بلکہ پرسوں انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان بھی میڈیئٹ کرنے کا بات کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے سالسی کر سکتا ہے ایران سعودی ریبیا اور امریکہ کے درمیان اور ڈونل ٹرمپ نے ان کو گو ہیڈ بھی دیا ہے اسی طرح سے محمد بن سلمان کراؤن پرنس جو ہیں انہوں نے بھی گو ہیڈ دیا ہے تو پاکستان تو اس پوزیشن میں ہے کہ یہ سالسی کروا سکے اور انفلوینس کر سکتا ہے اور کوئی اچھی پیس دیل جو ہے وہ بروکر کر سکتا ہے تو اس لیے ایران کے خلاف تو کوئی بیان جو ہے وہ آنے کی توقع نہیں کی جا سکتی بلکہ امران خان نے جو کل پریزیڈنٹ حسن روحانی سے ملاقات کی ہے اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ کشمیر پر جو ایران کی جانب سے سپورٹ پاکستان کو ملی ہے وہ بڑی غیر معمولی تھی اور بے مثال تھی اور انہوں نے جو ان کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ سامنہ ہی ان کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ ان کی جانب سے بھی کشمیر پر ایک بہت زبردست بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک غاصب ملک ہے اس کو فوراں کشمیر سے نکلنا چاہی ہے تو اس پر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی انڈیا میں کیا گیا کہ جو ایران کی جانب سے ایران سے تیرہ ارب ڈالرز کا جو آئل ہے پیٹرل ہے وہ انڈیا خریدتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ ایران نے اس پیسے کی پرواہ نہیں کی جیسے عمران خان صاحب نے بھی کل والی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ جو تمام ویسٹرن مبالک ہیں جو ویسٹرن پارس ہیں یہ انتہائی منافقت کا مظاہرہ کر رہی ہیں ان کی انویسمنٹ کدھر جائے گی بلکل بلکل سرما بریک پر جاتا ہوں اسی حوالے سے بریک کے بعد وزید بات کر لیتے ہیں کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان نے بڑا اہم کل بیان دیا تھا کہ عالم دنیا سے مایوسی ہوئی دنیا نے انسانیت کو کم پیسے کو زیادہ ترجیح دی ہے دو ایٹمی طاقتیں جنگ کے دھانے پر ہیں اگر ایسے میں جنگ ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی انویسمنٹ کا پیسے کا کیا بنے گا ایک بریک کے بعد پر بات کریں وزیر آزم پاکستان عمران خان نے ایک بڑا اہم بیان دیا کل انہوں نے کہا عالمی دنیا نے مایوس کیا ہے عالمی برادری سے مایوسی ہوئی ہے دنیا نے انسانیت سے زیادہ پیسے کو ترجیح دی ہے اور دو ایٹمی طاقتیں جنگ کے دھانے پر کھڑی ہیں اگر ایسے میں جنگ ہو جاتی ہے تو پھر انویسمنٹ کا کیا ہوگا اور پیسے کا کیا بنے گا بدورہ بی بی صاحبہ پہلے آپ ذرا ریسپونڈ کر دیں جنگ کیا واقعی میں ایسا ہے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جنگ بلکل اب ہونے والی ہے دیکھیں جی خان صاحب کے اگر آپ اسٹیٹمنٹ کو لے لیں تو یہ واقعی اس ٹیم دنیا نے پیسے کو ترجیح دیئے انسانیت کو نہیں دیئے آپ خود دیکھ رہے کہ آج کشمیر میں کرفیو کو پچاس دن ہو گئے وہاں نہ کوئی ان کے پاس ایسی سہولیات ہے جس سے وہ صحت کے لیے جس کو استعمال کرے یا نہ ان کے پاس کوئی دوسری سہولیات ہے یہ عالمی دنیا کو نظر آ رہے کہ کشمیر کی آلات کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے یہاں آکے کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کسی نے اپنا انٹرسٹ سارے تمام جتنے بھی ممالک سے اس نے اپنے انٹرسٹ دیکھا انٹرسٹ میز پیسے انہوں نے پیسے دیکھا آج الحمدللہ پاکستان نے پاکستان نے صرف اپنے اسٹینٹ پہ یہ مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اجاگر کیا اور الحمدللہ اس کو جس طرح تک پذیرائی مل رہے تو یہ ہمارے لیے کامیابی کی طرف ہے دیکھیں جی جنگیں ہم بھی سمجھتے آپ بھی سمجھتے کہ مسئلوں کا حل نہیں ہوتا لیکن ان کیس خدا نہ خواستہ اگر ضرورت پڑ جاتے ہم ضرور جنگ بھی کریں گے کیونکہ ہم ایز مسلم جنگ بھی ہم کر سکتے ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں لیکن ہم چاہتے نہیں ہے کہ ہم مسئلوں کا حل جنگ سے کریں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر جب تک پاکستان کا اسٹان نہیں بنیں گے ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے کیونکہ کشمیر سے جو بچہ بولنا بھی سیکھ دیتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا ہلا ہلا اللہ ایک نیز کی اس کی ایک تربیت ہو گئی ہے وہ ایک وہ اپنے حساب سے ایک وہ پاکستان کو تسلیم کر چکے گئے کہ بھئی ہم پاکستانی ہیں کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا دیکھیں ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم اللہ نے خان صاحب کو یہ چانس دیا ہے کہ خان صاحب کئی ترو یہ مسئلہ حال ہو اور خان صاحب اس چانس کو خان صاحب اویل کر سکیں گے اور نیڈر لیڈر ہے جس کو اس چانس کو وزیر آزم پاکستان عمران خان اویل کر سکیں گے اور جو انہوں نے یہ انویسمنٹ کے حوالے سے بڑا اہم بیان دیا ہے کہ دنیا اپنی انویسمنٹ دیکھ رہی ہے جبکہ دو ایٹمی طاقتیں جنگ کے دھانے پر ہیں اگر جنگ ہو جاتی تو پھر ان کی انویسمنٹ کا کیا بنے گا یہ کتنا ایمپورٹن بیان ہے اس موقع پر لیکن جواد اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح سے وزیر آزم عمران خان مسئلہ کشمیر کو لے کر چل رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو انہوں نے سنسیٹائز کیا یہ کرنے کی کوشش کرنے یہ غیر مثالی ہے اس سے پہلے اس طرح سے نہیں سنسیٹائز کیا جا سکا دو اس کے سرکمسٹانسز بھی ڈیفرنٹ ہیں آج ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز ہیں آرٹیکل 3 سیونٹی ایبروگیٹ ہو چکا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہر میٹنگ کوئی دس سے زیادہ سرپراہانے مملکت سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے ان سب میں عمران خان صاحب نے ایک ہی بات کی ہے کہ کرفیوں کو لفٹ کیا جانا چاہیے باقی جو ریسٹرکشنز ہیں اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تو تمام جتنے بھی لوگوں سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ انتہائی سنگین ہے اور یہ انسانی علمیہ ہے اور یہ انسانی مسئلہ ہے اور یہ بھی باور کروا رہے ہیں عمران خان کی یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کا نہیں ہے بلکہ یہ عالمی دنیا کا مسئلہ ہے عالمی برادری کا مسئلہ ہے اور اس لیے عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کو حل کروانے میں مدد کرنی چاہیے اقوام متحدہ کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا بھی منڈیٹ ہے چونکہ سیکیورٹی کانسل کی گیارہ اس پر قرارتادیں موجود ہیں اور چھے دوسری قرارتادیں ادر ویس موجود ہیں اس پر سترہ کے قریب قرارتادیں موجود ہیں اس ایشو پر تو یہ اس کے بھی منڈیٹ کا مسئلہ ہے اقوام متحدہ کے بھی اس کی جو جرسڈکشن ہے اس کا جو چارٹر ہے وہ بھی چیلنج ہو رہا ہے چونکہ یہ یک طرفہ اقدام ہے دیکھیں کل جو انہوں نے سپیچ کی ہے طیب ارتگان نے وہ بڑی شاندار تھی انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ تمام دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں اور دنیا برطرین منافقت کا شکار ہے مسلمان ہونے کے باعث اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو یہ انسانیت کی تظلیل ہے اور کشمیر کے حوالے سے انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بالکل کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی قرارتادوں کے مطابق ہے ترازہ اور ڈسپیوٹڈ ٹیورٹری ہے انٹرنیشنلی ریکنائزد ہے اس لیے اس کو اقوام اتحدہ کی قرارتادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے تو جس پر وزیراعظم عمران خان کی جانب سے طیب ارتگان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے اچھا میتلا صاحب ایک اور بڑی اہم بات ہے میتلا صاحب پرائم منسٹر صاحب ڈے بار ڈے اگریسیو ہوتے جا رہے ہیں آج بھی اگر ان کے کچھ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ جارہانہ انداز اختیار کرتے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسا ہی جارہانہ انداز ان کا ستائی ستمبر تک رہے گا ہے اسمبلی میں بھی اسی طریقے سے خطاب کریں گے یا وہاں کچھ ڈیفینسیو نظر آئیں گے دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سفارتکار نہیں ہے لیکن چونکہ وہ کشمیریوں کا اور عام لوگوں کا دکھ پہ حسوس کرتے ہیں تو وہ اس ایشیو کو جو ایک ہیومن ایشیو ہے جو ایک ہیومن کرائزز ہے اس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اس کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ بدترین منافقت کا شکار ہے اس کی جگہ جو ایسی لاکھ کشمیری جہاں پر چھل جو ساٹھ لاکھ ہندو بھی ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ایسی لاکھ مسلمان ہیں ان کو مسئلہ ہے ان کے پاس پچاس دن سے نہ دوائیاں ہیں نہ خوراک ہیں نہ ان کے پاس موبیلٹی کی کوئی سہولت موجود ہے ان کو پیلٹ گن سے زخمی کیا جارہا ہے ایک سو ساٹھ لوگوں کی پیلٹ گن سے جو ہیں وہ بسارت چھین لی گئی ہے بچوں کو چھوٹوں کو اغواہ کیا جارہا ہے خواتین کو کی بے حرمتی کی جارہی ہے رات کو انڈین جارہاں نا فورسز جو ہیں وہ چھاپے مارتی ہیں خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں تو عمران خان صاحب انٹرنیسٹل کمیونٹی کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ دیکھئے کہ اسام کی اگزامپل لے لیجئے میں مختصر آپ کرسپونڈ چاہوں گا وہ اسی طریقے سے انٹرنیسٹل کمیونٹی کے سامنے جیسے ڈٹے ہیں ایسی جنرل اسمیلی پہ بھی ڈٹے رہیں گے سر جی سو فی سب نظر آ رہا ہے کہ وہ جس طرح سے ڈسپوائنٹمنٹ کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے وہ اگریشن بھی نظر آ رہا ہے اور ان میں پیشن بھی نظر آ رہا ہے اور یہ پیشن یہ اگریشن جو ہے اور یہ کمپیشن یہ آپ کو ان کی جو سبتمبر کی سپیچ ہے اس میں بھی نظر آئے گا بلکل نظر آئے گا منورہ بی بی صاحب آر عالمی ضمیر جنجوڑنے کی پرائم منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں بہت زیادہ مگر جیسے ابھی میتلا صاحب نے کہا کہ دنیا سے جو بڑی طاقت ہیں ان سے انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر اب پلان بی کیا آپ لوگوں کے پاس کیا کریں گے اگر عالمی ضمیر نہیں جنجوڑا جاتا اس جنرل اسیملی میں مکمل طور پر آہ بھارت کے خلاف کوئی قرارداد نہیں آتی جو نظر بھی آ رہا نہیں آئے گی پھر اب پلان بی کیا ہے دیکھیں جی بیگم مسلم ہمیں اتنی پر امید رہنا چاہیے کیونکہ جب ہمارے پاس اللہ تعالی کی مدد آتے ہے تو پھر ہمیں مایوسی کی کوئی گنجائی ہی نہیں بنتا نا ہمارے لیے دیکھیں جی ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب سے آئے ہیں ہم پاکستانی میڈیا کا بڑا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے اور ہمیشہ ہمیں پوزیٹیو لے کے آگے چلے ہم بھی ہماری میڈیا سے یہ گزارش ہے کہ جب تک یہ ہماری سپیچ نہیں ہوتی تو پاکستانی میڈیا سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں پوزیٹیو لے کے چلے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ ہم جو چیز کرنے جا رہے ہم اپنے ملک میں اس کو سرار ہے جیسے ہم جب بھی اس مسئلے کو لے کے میڈیا پہ جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں اگر ہمارے یہ پوزیٹیو لے کے دنیا دیکھیں گے تو اس سے بھی متاثر ہو سکتے کیونکہ عمران خان وہ وائد لیڈر ہے جو ایک مسلمان اور سچے جذبے کے ساتھ آگے نکلے ہیں دیکھیں اگر میں یہ کہ یہاں کہوں تو میرے خیال میں میرا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ عمران خان ہے اور عمران خان کی امت ہے کہ اس نے اس نے مسئلے کو یہاں تک پہنچا ہے ادروائز جس طرح سے دنیا ہمیں دیکھ رہے جس طرح سے دنیا میں ٹریٹ کر رہے اس طرح تو پھر اگر ہمارے ساتھ کوئی اس نہ سینسیر اور سچا لیڈر نہ ہوتے تو میں بھی شاید ہم یہ نہ کرتے ہم ملعب اس سے بہت آگے بھی جب تک ہمارا یہ مسئلے کو خان صاحب نے آتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں مطلع صاحب آپ ذرا مختصر رسپونڈ کر دیں تو بریک پر جانا ہے پلان بی حکومت کے پاس کیا نظر آ رہا ہے اب جنرل اسلامی اجلاس کے بعد کیا حکومت کریں دیکھئے یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ مجھے بہت زیادہ دیر سلتا نظر آ رہا ہے یہ اتنی آسانی سے چیزیں جو ہیں وہ حل ہوتی نظر نہیں آ رہی دیکھیں پاکستان کے پاس اور حکومت کے پاس یہی آپشن موجود ہے کہ ڈپلومیٹکلی چیزوں کو انسٹیگیٹ کیا جائے ان کو ارز کیا جائے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو بار بار انگیج کیا جائے دیکھیں جو دنیا ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت سنسیٹیو ہے اور یہ سنسیٹیوٹی ان کو مسئلہ کشمیر پر بھی دکھانے کی ضرورت ہے اس پر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا وقف لے کر چل رہا ہے وہ کشمیریوں کا وقف لے کر چل رہا ہے وہ اس ظلموں بربریت کو آسکار کر رہا ہے جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے دیکھیں دس لاکھ فوجی وہاں پر تائنات ہے ہر گھر کے سامنے ایک فوجی موجود ہے اور بدترین انسانی حقوق کی وہاں پر خلاف وردیاں ہو رہی ہیں جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے پاکستان کو اور حکومت کو اسی کو انگیج کرنا چاہیے اور بار بار انگیج کرنا چاہیے پاکستان کو بار بار انگیج کرنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو میڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بریپ پر اب چلتے ہیں اور آگے پھر اس کے بعد میں ہم بات کریں گے چودری شوکر ملز کیس کی حوالے سے جن پر مریم نواز صاحبہ کو جیل بھیج دیا گیا اور انہیں نو اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیمپ جیل کے بجائے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی مریم نواز صاحبہ نے کہ انہیں کورٹ لکپا جیل منتقل کیا جائے وہ بھی متسرت کر دی گئی ہے یہ کیس کہا جائے گا ہے بریک کے بعد سے بات کرتی چودری شوکر ملز کیس میں مریم نواز صاحبہ کو جیل بھیج دیا گیا ہے انہیں نو اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کیمپ جیل کے بجائے کورٹ لکپا جیل انہیں منتقل کیا جائے وہ اس طرح بھی متسرت کر دی گئی ہے میتنہ سب کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ کیس کو مریم نواز صاحبہ کافی زیادہ اگریشن میں بھی تھی یہ مزید بڑے گا ان کا اگریشن کیونکہ جب فوٹیج بنائی جا رہی تھی تو وہ برم ہو گئی پھر کیپٹن سبدر صاحب نے فوٹیج بنانے والے شخص کا موبائل بھی چھین لیا تھا کیا ہوگا ویسے جواد کسی دوسرے آدمی کو اور غیر متعلقہ آدمی کو تو ادھر ویس بھی فوٹیج نہیں بنانی چاہیے بلکہ ہمارے ہاں تو لاؤز بھی سلسلے میں موجود ہیں یہ حراسمنٹ میں آتا ہے اور جو ڈیفرنٹ پارکس وغیرہ میں اور باقی ملکوں میں بھی آپ دیکھیں کہ بچوں وغیرہ کی بھی پکچرز ہو ہیں اور اس پر بنانے پر پابندی ہے اور کسی بھی خاتون کی بھی پکچرز ان کی برزی کے بغیر لینے پر پابندی بھی ہے اس پر سزا بھی ہے دیکھیں چودری شگر ملز کا جو کیس ہے یہ تمام باقی جتنے بھی ریفرنسز بنے ہیں مریم نواز صاحبہ پر وہ اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے یہ کیس بہت ہی کلیر کیس اس طرح سے ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جب اسلام آباد میں نیب کی جانب سے طلب کیا گیا اور ان سے حساب کتاب مانگا گیا تو انہوں نے کہا میرے دادا کو پتا ہے کہ یہ جو چودری شگر ملز کا جو سارے شیئرز کا لیندن ہے وہ میرے دادا بتا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دوہزار آٹھ میں آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوئے ہیں اور مختلف جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں کبھی پیسے جو ہیں وہ یوسف عباس کے ایکاؤنٹ میں آ رہے ہیں کبھی میاں صاحب کے ایکاؤنٹ میں جا رہے ہیں اور پھر دوبارہ مریم نواز کے ایکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بڑی سسپیسیس ٹرانزیکشنز ہیں کہ شیئرز جو ہیں وہ کبھی آپ کو منتقل ہو رہے ہیں کبھی میاں صاحب کو اور کبھی عباس شریف کو تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ میرے دادا بتا سکتے ہیں پھر تین غیر ملکی جو یو اے کے نیشنل ہیں ان کی جانب سے بھی ان کو شیئرز جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں جو کہ مبینا طور پر منی لانڈرنگ ہے تو اس پر بھی جب ان سے پوچھا گیا تو وہ دوہزار آٹھ میں ٹرانسفر ہوئے تھے انہوں نے کہا میرے داداوں کو معلوم ہے ان کے دادا دوہزار چار میں فوت ہو چکے ہیں تو مجموعی طور پر ایک کروڑ سولہ لاکھ شیئرز ایسے ہیں جن کا ڈیفرنس ہے دو کروڑ باستھ لاکھ کے قریب جو شیئرز ہیں ان کی ٹریڈنگ ہوئی ہے ٹوٹل شیئرز جو ہیں وہ ٹریڈ ہوئے ہیں ان میں سے ایک کروڑ سولہ لاکھ کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو یہ بہت کلیر کیس ہے انہوں نے کہا میرے داداوں کو معلوم ہے جو دلیلیں دی جا رہی ہیں بہت میگر ہیں بڑی ویک ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں تو کنوکشن آرام سے ہو سکتی ہے لیکن پھر وہ نیب کی کبیسٹی کی بات آتی ہے آج بھی نیب نے جب جسوانی ریمانڈ کی پیل کی تو جج نے وہ ریمانڈ جو ہے اس کو مسترد کر دیا اور جوڈیشل بھیج دیا جوڈیشل کر دیا تو اب ان کو جیل میں بی کلاس جو ہے وہ دی گئی ہے تو مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ زیادہ اگریزیف ہوں گی اور آج ایک اور بھی اسی کے ساتھ ایک development یہ بھی ہوئی ہے کہ پنجاب کے محقبہ داخلہ کی جانب سے فوری سے پہلے جو ہے ان کی بی کلاس جیل کا نوٹیفکیشن کر دیا گیا پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کو کھانا بھی کافی ان کو دگو دگو کرنی پڑتی تھی دو چار پانچ ٹویٹس نہیں کرتی تھی تو ان کے والد صاحب کو کھانا پروپر نہیں ملتا تھا یا ان کو ان کی بند پزند کھانا نہیں ملتا تھا تو یہ ایک difference ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ to seven extent نون لکھ کی فیور میں ہی جا رہی ہیں اب وہ بی کلاس میں کافی ساری facilities avail کر سکیں گے میٹرس ہے ٹی وی ہے اخبار ہے کرسی میز اور اس طرح کی فیور میں جاتی بھی نظر آ رہی ہیں اور پی ایو ایل این کی طرف سے اشارے بھی دے دیا گئے ہیں کہ بولانا فضل الرحمن صاحب کے مارس میں وہ شریک ہوں گے حکومت تیار ہے احتجاج کے لیے اور بڑی مخالفت سے نمٹنے کے لیے دیکھیں جی پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے نیب ہم نے نہیں بنایا ہے یہ cases ہمارے عدوار سے پہلے کہ بنے ہوئے اس پہ کم از کم یہ پی ٹی آئی تو اس پہ کوئی خاص ان کا شیئر نہیں ہے کہ بی ٹی آئی نے نائز کیسز بنایا ہے جن لوگوں پر کیسز بند آئے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کر رہی ہے سب کچھ نہیں یہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ نیب کے چیئرمن جو ہے یہ انہی کی تینات کردہ چیئرمن ہے جو انہوں نے خود کیا ہے بیشہ کہ حکومت سے وقت کو یہ ہمیشہ سے الزامات ان پہ لگتے ہیں کہ حکومت کروا رہے ہیں لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں اشارے اس طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک اوبزرویشن ہے اگر وہ اپنا مولانا صاحب سپورٹ کریں گے نون کو گورنمنٹ کے خلاف تو میں سمجھتی ہوں وہ اپنے سیاست کو بچانے کے لیے کریں گے آپ خود دیکھ لیں کہ آج پچاس دن ہو گئے مثلہ کشمیر کو کشمیری ہمارے بین بائی جس آلہ سے گزر رہے ہیں ان کے لیے تو آج تک مولانا صاحب نئی اسلام آباد لوگ ڈان کرنے کے اس نے کبھی کال دیا ہے نئی کوئی ان کے ازار ایک جیتے کیلئے کوئی ریلیا ہے انہوں نے نکال ہے کیونکہ کشمیر کے ہی نام پہ اس نے بہت ٹیم گزارا ہے چیئرمین کشمیر کمیٹی انہوں نے وہ اس ٹیم جب بہت قریب سے اس نے کشمیر کو دیکھا تھا تو ہم اب سمجھتے کہ ابھی خان صاحب سے ہم سے اور پبلک سے زیادہ اس کو یہ درد محسوس ہونا چاہیے تھا کہ جس کشمیر کو میں نے ٹیم ساہیبا اور شاہد میتلا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام ہے وزیر آدم پاکستان عمران خان ستائیس ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمیلی سے خطاب کریں گے عالمی ضمیر جھنجوڑیں گے جھنجوڑنے کی کوشش کریں گے جگانے کی کوشش کریں گے اور صرف پاکستانیوں کی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں کی نظریں اور امیدیں بھی اس خطاب پر ہوں گی اجازت دیجئے اللہ